اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے وید حفیظ خان کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے اس سٹینڈ اپ کامیڈین کی جو اپنے ایک پروگرام کے ذریعے کسی بھی وزیراعظم کی تین سال کی تنخواہ کے برابر معاوضہ لیتا ہے یہ تو ہمارے ہاں سٹینڈ اپ کامیڈی کا رواج انیس سو ستر کے اشرے سے ہوا جب عمر شریف فرید خان اور پھر مہین اختر سامنے آئے انہیں کی ساتھ ساتھ پاکستان میں خالد اباسٹار خالد نظامی اور امان اللہ خانے بھی اپنا رنگ خوب جمعیا ادھر انڈیا میں شیکھر سمن اور جانی لیور سٹائل کامیڈی کے بعد سٹینڈ اپ کامیڈینز کے لیے میدان خالی تھا جسے پر کرنے کے لیے انڈین لافٹر چیلنج اور کامیڈی سرکس جیسے پروگرام ٹی وی چینلز پر لائے گئے کامیڈی سرکس کے چھ سیزن جیت کر میدان مارنے والا ایک ہی کامیڈین نمائیہ ترین ہوا جس کا نام کپل شرما تھا کپل شرما آج پورے انڈیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا اپنے سٹائل کا واحد سٹینڈ اپ کامیڈین ہے کپل شرما دو اپریل انیس سو اکاسی کو امرت سر میں ایک ہیڈ کانسٹیبل جتندر کمار پنج کے گھر پیدا ہوا مگر اس کا والد دوہزار چار میں کینسر کے مرض کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا کپل جس نے شرما کا نام اپنی والدہ جان کرانی کی جاتی سے پایا تھا نہایت تنگ دستی میں کسی نہ کسی طور فائن آرٹس گریجویشن تک جا پہنچا مگر اس کا اصل میدان یہ نہیں تھا کپل شرما کی ایک بہن بھی ہے پوجہ پون نام کی مگر وہ اپنے بھائی اشوک کمار شرما کی طرح پولیس میں کانسٹیبل نہیں بننا چاہتا تھا دوہزار ساتھ میں انڈین لافٹر چیلنج ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے امرت سر پہنچا تو وہ اپنے آج کے ساتھی چندو سے مقابلہ ہار گیا مگر دوسرے مرحلے میں وہ دس لاکھ کا انعام جیت کر اس پروگرام کا فاتح ٹھیرا کپل شرما کی اگلی منزل اب ممبائی تھی جہاں وہ گلوکار بننے پہنچا لیکن کامیڈی سرکس کے سیزن جالو تھے اور وہ وہاں جا پہنچا اور اس طرح مسلسل کامیڈی سرکس کے چھ سیزن جیتنے کے بعد وہ ایک ہی بڑے نام کے طور پر سامنے آیا جس کی لیے اب میدان کھولا تھا اس نے دوہزار تیرہ میں کامیڈی نائٹ ویڈ کپل کے نام سے اپنا پروگرام شروع کر دیا اس پروگرام نے اسے عروج تک پہنچایا شورت کے لیکن وہاں جہاں اوارد الوائے وہاں اس کے اپنے قریبی ساتھی سنیل گروور سے اس کا جھگڑا بھی ہوا جو لائم لائٹ میں آیا اور بہت سارے اور تنازات کا باعث بنا لیکن کپل شرمہ اپنے سفر پہ جاری رہا اب اس کا اگلا پڑاؤ تھا دی کپل شرمہ شو کپل شرمہ شو اس کے لیے اور رفتیں اور بلندیاں لایا اور بالی وڈ اب اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں رہا تھا لیکن اب کے پھر ایک اور تنازہ اس میں ہوا جب ارچنا پورنگ سنگھ نے نوجوت سنگھ صدھو کی جگہ خود کو اس کرسی پر بٹھا لیا جو کہکے لگانے کیلئے مشہور ہوا کر دی ہے لیکن اس کے باوجود کپل شرمہ کے پروگرام کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑا کپل شرمہ کا اگلا پڑاؤ اس کی ڈیبیو فلم تھی کس کس کو پیار کروں جو دو ہزار پندرہ میں آئی اور دو ہزار سترہ میں اس کی اگلی فلم فرنگی جو باکس آفیس میں بری طرح ناکام ہوئی لیکن اس دوران اس نے ایک پنجابی فلم بھی بنائی سن ناف منجیت سنگھ کپل نے اب اپنی زندگی کے اس شعبے کی طرف توجہ دی جو کہ خالی پڑا ہوا تھا اس کی دوستی چل رہی تھی دس سال سے ایک اس کی ساتھی سے جس کا نام گینی چتارت اس نے اس کے ساتھ شادی کی دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی یہ شادی اس کی نتیجے میں ایک اس کی بیٹی پیدا ہوئی دسمبر دو ہزار انیس میں اور پھر فیبروری دو ہزار اکیس میں ایک بیٹا پیدا ہوا کپل شرمہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے نہ ہی آسائشوں کی کمی ہے ان کا ممبائی میں ایک بہت بڑا گھر ہے ان کے جو ہلکہ عباب ہے وہ بہت وسیع ہے ان کا پروگرام فلم کی پرموشن کیلئے استعمال ہوتا ہے ان کا ایک گھر امرت سر میں بھی ہے اور ان کی ماں جسے وہ بے حد پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتی ہے ان کے بچوں سے کھیلتی ہیں اور یوں ایک کپل شرمہ جس کے پاس اپنے والد کے کینسر کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ کپل شرمہ جسے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے سکیٹس کرنے پڑتے تھے کہیں کسی چینل پر اور کسی کسی جگہ لوگوں کو ہسا کر کھلا کر اپنا معافضہ لے کر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھتا تھا کالج سے اسے جہاں سے آفر آتی وہ وہیں چلا جاتا آج ایک بہت بڑے گھر کا مالک ہے اس کے پاس اس کی پسندیدہ گاڑیاں ہیں اس کے پاس زمین بھی اپنی ہے اس کے پاس آسمان بھی اپنا ہے اور یہ کس طرح ممکن ہوا اس کا اپنا ٹیلنٹ جو اس کے کام آیا اور اس نے مقابلہ جاری رکھا اس کے دوست جو اسے چھوڑتے گئے وہ ماضی کا حصہ بنتے چلے گئے تاریکیوں کا حصہ بنتے چلے گئے لیکن کپل شرما اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے ان مطابق اپنی جگہ پہ بڑا جمان ہے جو وہ لفظ استعمال کیا کرتا ہے اپنے مہمانوں کو بلا کر اس کے پاس جو خدادات صلاحیت ہے ایک وٹ ہے کہ جس طریقے سے وہ جملوں کو بناتا ہے لفظوں کو بناتا ہے اور کروڑوں لوگوں کو محضوظ کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ایک کامیاب انسان کی کہانی ہے کہ جب اس نے اپنا سفر شروع کیا اس کے پاس نہ تو منزل تھی اور نہ ہی زادے راہ آج کپل شرما کے پاس منزل بھی ہے اور زادے راہ بھی آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی